اچار جو ہے وہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ ناشتے کے لیے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے تیل نہیں نکالو حیزل تیل نہیں نکالو اوپر اوپر سے نکالو بس یہ ہاں تو دیکھیں فرینڈز کتنا مزیدار سا یمی سا اچار ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے ابھی یہ بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تو تقریباً ایک ہفتے میں یہ بن گیا ہے میں نے یہ جو ہے وہ کچھی کے لی کا اچار بنایا ہے تو فرینڈز دیکھیں کہ تم مزیدار اچار ہے تو اس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیئے اس کو بنانا سکھاتی ہوں آپ کو ہائی گائز ویلکم بیک تو میں چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیالیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم نے بنایا ہے اچار تو یہاں دیکھیں یہ میں نے جو ہے کیری کو کٹ لیا ہے بازار میں بہت اچھی کیری آئی ہوئی ہے جو اچار کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں اور اس کو میں نے تھوڑا جو ہے وہ پہلے بنا لیا ہے ابھی اس میں تیل وغیرہ نہیں ڈالا اس میں میں نے لال مرچی ڈالی ہے اور نمک اور حلدی ڈال کر جو ہے اس کو میں نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا تھا ابھی یہ بلکل درائے ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو ابھی بھی اس کو میں نے کھلا چھوڑا ہوئے پانی کھلا چھوڑا ہوئے پھر اس میں تیل ڈالیں گے اور یہ کیری میں لے کر آئی تھی بزار سے یہ دیکھیں کیری کتی مزی کی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے بزار میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی سبزی کی دکان پر تو ابھی اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کر کے اس کو میں نے ہلدی اور نمک لگایا ہے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اس کو ہم نے ہلدی اور نمک لگا کے رکھ دیا ہے اور جب اس کو ہلدی اور نمک لگا کے رکھیں گے تو یہ پانی اس کا نکلے گا تو جب اس کا پانی نکلے گا آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے تو پھر اس کو آپ نے ڈرائے کر کے پھر اسی طرح اس میں ڈال دوں گی اور باقی کے جو ہوں گے اچار کے مسالے خوشک مسالے جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے تو یہ اچار ہمارا جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا میں نے بنانا شروع کی ہے میں کیا رہی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں وہ ڈالتی جاؤں گی تاکہ گرمیوں میں ہمارا اچار وہ تیار ہو جائے تو جب یہ اچار بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو مزید اس کا لک دکھاؤں گی کہ اس کا جو ریل لک ہوگا وہ کیسا ہوگا اس میں ابھی ہم نے مرچیں بھی اور ایڈ کرنی ہیں اس میں لیمو بھی ایڈ کریں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ نے میری ویڈیو کو کھل دیکھنا ہے تو جب یہ بن جائے گا یہ کیسا بنے گا تو یہ دیکھیں فرینڈس اس میں ہم نے تیل جو ہے وہ ڈال دیا تھا ابھی یہ اچار جو ہے وہ ہمارا تقریبا جو ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا مزے کا کتنا یمی لگ رہا ہے تو اس میں سے کافی مرچیں اچار وغیرہ بچوں نے نکال کے وہ کھانا شروع بھی کر دیا ہے کیونکہ یہ بنا ہی بہت مزے کا ہے تو بہت اچھا لگ رہا یہ ناشتے میں بہت شوق سے میرے بچے کھاتے ہیں یہ تو فرینڈس کیسی لگی میری ویڈیو آج کی آپ کو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ میری ویڈیو آج کی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا فیس